بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میبرز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت زبردست رمضان سپیشل کریمی سی اور کھٹی میٹی سی فروڈ چارٹ کی ریسپی جس کو ہم بہت آنے سے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں یہ بننے والی ریسپی ہے آپ جیے جب افتاری میں بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سب گھر والوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور ہمارے دسترخان جو ہے سج جائے گا اس ریسپی کے ساتھ آپ نے اس زبردستی کریمی سے چارٹ کے لئے کیا کرنا ہے جو ویڈیو کو دیکھنا ہے لاس تک تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مسنا ہو دے چلیے زبردستی فروڈ چارٹ کی ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم فروڈ چارٹ کے لئے سب سے پہلے تیار کریں گے چٹنی یہاں پر میں نے لیے تھے تقریبا فائف ٹیبل سپون کے قریب ایمبلی اس کا جو پلب ہے وہ نکال لیا تھا اور گھٹنیوں کو کر لیا تھا یہ چٹنی جو ہے بہت ہی زبردست من کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی چٹ پٹ میں ہم نے یہ ریسپی جو ہے بنانی ہے یہاں پر ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہاف کپ کے قریب پانی ہم نے اس چٹنی کو زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہم نے اس کو گاڑا سے تیار کرنا ہے اس لئے ہم اس کے اندر ہاف کپ ہی پانی شامل کریں گے اب اس کے بعد میں شامل کر دوں گی چینی جو کہ یہاں پر میں نے لی تھی تقریباً فائف سے سیکس ٹیبل سپون چینی کو اس کے اندر ہم نے شامل دینا ہے اب اس کے بعد ہم سپائسے شامل کریں گے ون فور ٹی سپون میں نے لیا ہے کالی میچ اور ون فور ٹی سپون ہی میں نے لیا ہے دڑا میچ اور نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر اب اس چٹنی کو ہم نے اچھے طریقے سے گریان کر لینا ہے اب یہاں پر جو ہے دوسری شایٹ پر میں نے لیا تھا بھول اب اس کے اندر جو ہے میں شامل کر دوں گی جو کہ میں نے لیا تھے بنانا بنانا جو ہے فروڈ شایٹ جو بنانے کے بغیر بہت ہی نامکمل ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ شامل کیا ہے یہاں پر جو ہے میں آپ کو تھوڑی کونٹیٹی میں بنا کر دکھا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے لیا تھا ایک ادد امرود اس کو بھی میں نے باری کٹنگ کر لیا ہے تو یہ جو ریسپی ہے نا اس میں کوئی بھی فروڈ جو ہے ہم ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے دو عدد لیے تھے سیپ جن کو باریک چوب کر کے وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اب اس کے بعد میں نے تھوڑی سی لی تھی مکرونی تقریباً ہاف کپ کے قریب اس کو جو ہے میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب یہاں پر جو ہے میں نے باریک باریک چوب کیوئی تھی سٹروبری جو کہ بہت ہی خوبصورت آئی ہوئی آج کل وہ اس کے اندر میں نے شامل کر دی ہے تو یہاں پر اور میں نے لیے تھے کھجورے جس کو میں نے باریک باریک کٹنگ کر کے وہ اس کے اندر میں نے شامل کر دی ہے اس ریسپی میں آپ کوئی بھی فروڈ لے سکتے ہیں چاہے انار انگور کچھ بھی لے سکتے ہیں تو یہ جو ہم نے چٹنی تیار کی تھی نا وہ میں نے اس کے اندر جو ہے ڈال دی ہے جتنی مجھے اس فروڈ کے حساب سے چاہیے تھی وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اب اس کو ہلکا سا جو ہے ہم نے مکس کر دینا ہے اور ما شاء اللہ سے دیکھیں کتی خوبصورت لگ رہی ہے اور بہت یہ مزیدار جو ہم ہاری فروڈ شاڑ کی ریسپی بن کر تیار ہوگی آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور پھر مجھے کمرس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اس کو ہلکا سا ہم نے فروڈ کو جو ہے مکس کیا تھا اب اس کے بعد میں نے آدھی پیکٹ جو ہے لی تھی کریم کی جو کہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے کریم آپ کوئی بھی شامل کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کی تو وہ کریم اس کے اندر میں نے شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے صرف اس کے جو فروڈ کی کٹنگ مجھے جو پان دس منٹ لگے ہیں وہی لگے ہیں باقی جو ہے مکس تو دو منٹ میں ہی یہ ریسپی ہو گئی ہے بن گئی ہے تو آپ اس کو رمضان میں بنائیے گا کیونکہ ہمارے بچے بھی روزے رکھتے ہیں بڑے بھی رکھتے ہیں تو جب وہ اتنی خوبصورت سی ریسپیاں دسترخان پر دیکھیں گے تو ان کا دل بہت خوش ہوگا اور دیکھئے ماشاءاللہ سے آج کے جو ہماری کریمی سی فروڈ شائٹ کی ریسپی ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے امید کروں گی آپ کو پسند آئی ہوگی اور جاتے ہوئے پھر وہی بات ویڈیو تھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چیئرے کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگتی ہے بہت شکریہ آپ سب کا جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھے پسند کرتے ہیں اپنا پیار اور محبت اسی طرح سے بنائی رکھئے گا اور چلتی ہوں ملیں گے آنے والی اثان و مزیدہ ریسپی کے ساتھ دعوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ